میں راہل گاندی کو مخاطب کر کے آج کہتی ہوں کہ راہل گاندی جی آپ کو ڈاکٹر فضا خان کا سلام ہے کیونکہ جو بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے گا ان پر درود بھیجے گا وہ میرے نزدیک قراج تحسین کا مستحق ہے آج دوہجار چودہ کے بعد کا ہندوستان گرمہ گس کر مارتا یہ میسیج میں ہی اپنی گورمنٹ اور اپنی ٹرم کو بہت ہائی لیول پر اٹھا کر رکھا ہے اور یہی لیول وہ لے کر چلیں گے جو اس خبر سب سے زیادہ جو نیوز چل رہی ہے پاکستان ٹی وی چینلز پر جی ہاں تو وہ جی بار بار برگی نیوز چل رہی ہے اور وہ یہ کل بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر وزیراعظم نریندر موڈی نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر گس کے ماریں گے ایڈ سٹرائک کریں گے سرجیکل سٹرائک کریں گے اگر وہ ایسے بیان دے رہے ہیں کہ ہم گس کے ماریں گے تو الحمدللہ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ایک اندشار کی بات کرتا ہے مار دھاڑ کا پرچار کرتا ہے اور دوسرا جوڑنے اور زخموں پر مرہم رکھنے کا درس دیتا ہے ایک فستائیت انتہا پسندی تاثب سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا سیکلورزم جمہوریت اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کوشن دکھائی دیتے ہیں ایک اندشار کی بات کرتا ہے مار دھاڑ کا پرچار کرتا ہے اور دوسرا جوڑنے اور زخموں پر مرہم رکھنے کا درس دیتا ہے ایک کی شکل اکل اور اقدامات سے درندگی جھلکتی ہے اور دوسرا انسانیت کی نمائنگی کرتا ہے ایک فستائیت انتہا پسندی تاثب سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا سیکلورزم جمہوریت اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کوشن دکھائی دیتا ہے لیکن ستم دیکھئے کہ پہلے والا اقتدار میں پہنچ گیا اور دوسرا اپوزشن میں بیٹھا ہے لیکن میں داد دیتی ہوں اس کے عظم کی حوصلے کی کہ وہ اپنے مشن سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے میں بات کریں بھارت کی جہاں دو انتہاؤں میں مقابلہ ہو رہا ہے ایک طرف نفرت ہے مسلم دشمنی ہے اور بک سے بھرا نریندر موڈی اور دوسری طرف اگر میں بات کروں سیکلورزم کا پرچم اٹھائے راہل گاندی ہے میں راہل گاندی کو مخاطب کر کے آج کہتی ہوں کہ راہل گاندی جی آپ کو ڈاکٹر فضا خان کا سلام ہے کیونکہ جو بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے گا ان پر درود بھیجے گا وہ میرے نزدیک قراج تحسین کا مستحق ہے اور آج بھارتی لوگ سبا میں راہل گاندی یہی سب کچھ کر کے موڈی سرکار کو آگ لگا دی راہل گاندی نے بھارتی پارلیمنٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا اور اپنی تقریر کے دوران قرآن پاک کی آیات کا حوالہ بھی دیا جس پر بی جے پی کے جو عراقین ہیں وہ بقاعدہ سیکھ پا ہو گئے اور موڈی جیسے بغیرت انسان نے بھارت میں آپ کو پتہ صرف ایک چیز کو فروغ دیا ہے اور وہ کیا ہے تشدد موڈی کے دور میں اقلیتیں خاص طور پر اگر میں مسلمانوں کی بات کروں تشدد کا اور خوف کا شکار ہوئے اور یہی سچ تو راہل گاندی نے ان بے شرموں کے موپر بولا ہے کیا غلط کہا راہل گاندی نے کہ بی جے پی اپنے ملک میں صرف نفرت خوف اور تشدد پھیلا رہی ہے ظلم کر رہی ہے مسلمانوں پر حکومتی رہنما ہندو ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی نفرت بھی پھیلا رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے کوئی بھی ایسی حرکت کی انڈیا کے کسی مطلب پھر دوبارہ انوالمنٹ کی انڈیا کے میٹر میں تو ہم گھر میں گس کے ماریں گے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پاکستان کی سیچویشن ہے جو انڈیا کی سیچویشن ہے وہ تیزی سے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور ہماری یہ سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جی سار یہ نریندر مودی کا پیغام ہے میں نے دیکھا ہے انہوں نے بولا پاکستان سے لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ مگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے خود با خود مر جانا ہے اور ساری زندگی انہوں نے ہمیں یہی بولا انڈیا سے یہ کر دینا وہ کر دینا ہمارے جذبات سے کھیلا ہے انہوں نے ہمارے حکمرانوں نے یہ سکر زیادتی ہے ہمارے ساتھ اتنی تکلیف ہے ہمیں اس بات کی کہ انہوں نے بولا یہ مگائی سے ہی مر جائیں گے ہم پاکستان نہیں ہے ہمارا جوش جو جذبہ جوش ہمارے پاس ہے نا کسی کے پاس نہیں ہے پوری دنیا میں اللہ کے فضل دیں لیکن کہ آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا انبائس رو کے سوچنا چاہیے تھوڑا سا حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے میں نے اس لئے پہلے آپ سے پوچھ لیا کہ مہنگائی کی کیا صورت ہے آپ نے ہدھ بولا کہ غربل سے آگ لگی ہمارے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں مطلب ہم دیکھیں یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر کچھ ایسا ہوا کوئی انوارمنٹ کی پاکستان نے حاصل پہ شایدمنٹ کشمیر کے حوالے سے بات کی ہوگی کہ اگر کوئی انوارمنٹ ہوئی تو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے اس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا اپنا ریاکشن دینا چاہیے تھا جی سر یہ جو گھر میں گھسنے والی بات انشاءاللہ پاکستان سے زیادہ زبردست قوم اور پھوٹ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے کسی کی جڑت نہیں ہے جو پاکستان کو گھر میں گھس کے ماریں ہم شیر ہیں اور شیر رہیں گے اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیزوں پہ دیان دیں اور زیادہ سے زیادہ ترقی کی طرف جانا چاہیے پاکستانی میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھیں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اگر کوئی پہل کرتا ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کو غور سے اور دوسر نمبر پہ آپ نے بولا کہ بھائی کسی کی جورت نہیں ہے گھر میں گھس کے مارے یا گھر میں گھسے کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے گھر میں گھس کے امریکہ والے لے گے تو پھر ہم کہاں تھے سر آپ کا بڑا پیارا اور اچھا سوال ہے یہ سب جو اگر ہماری پاس بات ہے نا تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں آ سکتا یہ سب ہماری حکومت کا ہے جو بڑے بڑے منسٹر ملجل کے سی ایم سب وغیرہ ملجل کے کام ہوتا ہے کسی کی جورت نہیں ہے پاکستان دوسرے ملجل چڑی نہیں پھڑک سکتی تو آدمی کدھر سے آئیں گے سر تو آئے ہیلیگاپٹر اترے اور آپریشن کی جی سر ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے سب ہماری گورنمنٹ پیسے لیتی ہے ان سے آنے کے لیے ان سے اسامہ بن لادن سے یا امریکہ سے امریکہ سے جس سے بھی لیتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے دونوں سے کہ تاکہ اسے بھی رکھا تھا اس میں کوئی شاکی نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کل بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر وزیراعظم نریندرہ موڈی نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر گس کے ماریں گے ایج سٹرائک کریں گے سرجیکل سٹرائک کریں گے اور یہ کہا کس کو یہ کہا اوپوزیشن کو اور کہا کہ ہم ایسے ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو یہ ہماری پالیسی ہے سو انڈیا کے اندر جو بھی اپروچ بھارت کی لیڈرشپ اڈاپٹ کرتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سائلنس ہے ٹھیک ہے اب یہ جو گھر میں گس کے ماریں گے یہ آپ کو پتا ہے ان کی ایک انہوں نے ٹم بنا لی ہوئی ہے اور تمام لیڈرشپ بھارت کی تمام لیڈرشپ یہ چیز کہتی ہے یہ روز پاکستان کی میری ذاتی نظر میں انسلٹ کی رہتی ہے میں حکومت پاکستان کا سپوکسپرسن نہیں ہوں یہ حکومت اس کو کیسے دیکھتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسلٹ کی جاتی ہے اور یہ فریز ہیں یہ جملے ہیں جو انہوں نے انڈیا کی عوام کے اندر ڈال دی ہیں بات 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 اور پاکستان شاید ایکنومیکلی اتنا کمزور ہے پولیٹیکلی اتنا پولرائزد ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہمیں مدد چاہیے ہمیں عرب ممالعہ کی مدد چاہیے کہ ہم حالات کو اگریسف بھی نہیں کرتے یعنی کہ ہماری لیڈرشپ محول کو گرم بھی نہیں کر سکتی اتنی زیادہ شاید پریشان ہے یا اتنی زیادہ خموش ہے جیسے ایک لفظ بولتا ہے ریڈیو سائلنس یہ ریڈیو سائلنس ہے کہ اگر انڈیا آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں گز کے ماریں گے تو وہ کہتا رہے کل کو اگر پاکستان نے جواب دیا تو ہمیں ہو سکتا ہے آپ کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ہمیں امریکہ کہے گا آپ کیوں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ہمیں اور ملک کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو ہم نہیں بول سکتے نارندرہ موڈی جو مرضی بولنے ہیں ہم بھی اس کا جو ہے نا ایز پاکستانی ہر ممکن حد تک جائیں گے ہم بھی ان کو وہ تو گھس کے بات کر رہے ہیں نا ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ان کو ماریں گے